میرے لیے امر خوشی کا باعث ہے کہ میں آپ سے پیشاورانہ تربیت کے کورس کی اختتامی تقریب میں مخاطب ہوں سب سے پہلے آپ سب کو نائنٹ بیسک ایٹی ایف کورس اور پروبیشیس ای ایس آئیس کورس کی تربیت کامیابی سے مکرمل کرنے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں عالی کارکردگی دکھانے والے جوان اور ایٹی ایف ٹریننگ سکول کے افسران اور انسٹرکٹرز بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جن کی بھرپور محنت لگن سے آپ لوگوں نے انساد دہشتگردی میں عالی درجے کی ٹریننگ آج مکمل کی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس تربیت کی بدولت اپنی پیشارانہ ذمہ داریاں اپنے اپنے اجزلان میں بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں گے آج کی اس تقریب میں ٹریننگ کا میار اور جوانوں کا سمارٹ ہرن آؤٹ دیکھ کر مجھے بہت دلی مسرط ہوئی ہے بلوشتان حکومت کی ترجیہات میں امن و آمان کی بحالی سر فیرست اس اسلے میں ہماری کوشش روز اول سے جاری ہے جس کی طرح خاطر خواہ کامیابی سب پر آیا ہے بلوشتان حکومت نے اس اسلے میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کی تربیت اور دیگر معاملات کو بہتری کے لیے بہت سے اقدامات اٹھانے کا جو ایک طریقہ کار بنایا ہے اس سے انشاءاللہ واضح ثبوت ملے گا کہ نہ صرف ایٹی ایف بلکہ پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر لحاظ سے ہر حوالے سے مضبوط ہوں گے اس ادارے میں بہتری لانے پولیس کو جدید ترین اسلہ اور آلات سے لیس کرنے اور آلات تربیت میں آیا کرنے کے لیے بلوشتان حکومت انشاءاللہ ہر حوالے سے اپنی پوری کوشش کرے گی اور جن چیزوں کا ذکر یہاں آئی جی پولیس صاحب نے اور کمانڈنٹ صاحب نے کیا ہے حکومت بلوشتان ہر حوالے سے چاہے وہ آلاؤنس کا ہو آپ کی انفرسٹرکچر کی ضروریات ہو پولیس کو ایک ویک پینڈنگ کی ضرورت ہو یا کسی بھی حوالے سے ہوگی انشاءاللہ حکومت بلوشتان اس حوالے سے ان سب چیزوں کی منظوری دے گی اس ادارے کے بڑھتے ہوئے میار وکار کردگی کی مذہب کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس وکار تقریب جس میں بلوشتان پولیس بی سی کے جوان ایٹی ایف کی تربیت اور ایس آئیس کے جوان بنیادی تربیت حاصل کر کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں بلوشتان پولیس نے صوبے میں عوام کی جان و مال کی حفاظت اور امن آمہ کے قیام کے سلسلے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحریف ہے تشہدگردی اغباء برائے تعوان کی روک تھام کے لیے بلوشتان پولیس کے افسران اور جوانوں نے بے شبار قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ پولیس اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قیام امن اور عوام کی حفاظت کے لیے مزید چوکسو تیار رہے گی اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی بہادر نوجوانوں آپ نے معاشرے میں ایک منفرد اور معزز پیشے کا انتخاب کیا ہے عوام کی جان و مال اور عزت و عبرو کا تحفظ آپ کا فرض ہے ایک اچھا پولیس آفسر بننے کے لیے بہترین تربیت بنیادی ضرورت ہے اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلوشتان کے مخصوص حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو بہترین طریقے سے تیار کیا گیا ہے یاد رہے کہ فرائض کی ادائیگی کے دوران انسانی حقوق کا اعترام اور ہر شہری کی عزت نفس کا خیال لکھنا بھی آپ پر لازم ہے آپ عبام کے محافظ اور مددگار بن کر اپنے میکمے کا نام روشن کریں گے میں آج کی اس اہم موقع پر پولیس کے تمام شہدہ اور زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے فرائض کے انجان دعی میں جان کی پروانہ کی آج کی تقریب ادارے کے عالی تربیتی میار اور افسران اور تربیتی عملے کی محنت اور لگن کا مزر ہے اور ایسے ادارے یقینا ہمارے لیے نیایت اہمیت کا حادمل ہیں جو اپنی کارکردگی کے ذریعے پولیس کی تربیتی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں جس کے لیے میں آئی جی محسن حسن برٹ صاحب اور کمانڈن آئی ٹی ایٹی ایف ٹریننگ اسکول لیفٹن کرنل ریٹائیڈ آسد فاروق کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بلوشتان کے عوام اور مجھے یقین ہے کہ پولیس فورس اپنے فرائض کی بجاوری میں پیشرفت جاری رکھے گی اور ملک و قوم کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہی ہوئے یعنی کیفر کردار تک پہنچائی گے میں دربیت مکمل کرنے والے موجودہ اور گزشتہ کورس کے تمام جوانوں کو اور ان کے خاندانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو بلوشتان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد